اسلام علیکم متیولا جان ایم جے ٹی وی کچھ دیر پہلے ہی صحافی اور ویلاغر اسطور کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے نے اسلامباد کے ڈیوٹی میجسٹیٹ کے سامنے پیش کیا جہاں پہ اسطور کا پانچ روزہ ریمانڈ ختم ہونے کے بعد آج جج نے مزید تین دن کا ریمانڈ دے دیا ہے اسطور کی طرف سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ حادی پیش ہوئے خود اسطور کو بھی ہتکڑیوں میں لے کر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اسطور نے بھی مقتصرا اپنے دلائل دیا اور اسطور نے یہ انکشاف کیا کہ پہلے ججوں کے حوالے سے انکوائری ہوتی رہی ہے جو کہ انکوائری نوٹس میں بھی جس کا الزام تھا کہ انکوائری نوٹس کے مطابق بھی کہ ججوں کو تنقید کا نشانہ منایا گیا مگر جو انکوائری ہے اب وہ مکمل طور پہ فوجی اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے جو اسطور کے ویلاغ ہیں ان کے حوالے سے سوال جواب ہوتے رہے ہیں اور اسطور نے یہ بھی گلا کیا کہ انویسٹیگیشن کے دوران ایف ای اے حکام کے علاوہ کچھ بقول اسطور کے کچھ فرشتے بھی ان کے ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر کبھی کبھی تو باہر سے پرچیاں آ رہی ہوتی ہیں جن پہ سوال لکھے ہوتے ہیں اور ایف ای اے کے حکام وہ سوال جواب بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آج اسطور نے یہ کہا کہ یہ لوگ پاکستان میں کبرستان جیسی خاموشی چاہتے ہیں اور میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور جہاں تک کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کے حوالے اپنا موائل فونگ کر دوں یا میں ان کو اپنے خبروں کے ذرائع کے بارے میں بتاؤں تو بطور صحافی پوری دنیا میں جنرلسٹوں کو یہ تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذرائع کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتے کیونکہ ان سے خود صحافیوں کی اور ان کے ذرائع کی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے جد صاحب کی عدالت سے میں نے خود بھی صدا کی بات کرنے کی اجازت چاہی اور میں نے مقتصرا جد صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آج اسطور کو مزید درمان پر اس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خبروں کے ذرائع بتائیں یا اپنا موبائل جو ہیں حوالے کریں تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کے فلڈ گیٹ کھل جائیں گے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسطور کے کیس پہ اس ایک نکتے قانونی نکتے کی وجہ سے جمعی ہیں کہ کیا کسی صحافی کو پاکستان جیسے ملک میں مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ذرائع کے بارے میں آگاہ کریں سرکاری حکام کو اور یا وہ اپنے موبائل کی ایکسیس دیتے ہیں یا نہیں تو اس لیے سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں اور پاکستان کا قانون بھی جو ہیں صحافیوں کو تحفظ دیتا ہے جیسے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے بھی اپنے دلائل میں کہا کہ جنرلسٹ سیفٹی ایکٹ جو ہیں اس کے تحت بھی صحافیوں سے ان کے ذرائع کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا میری عدالت سے یہ اس ادا تھی کہ موبائل فون کے اندر صرف اس الزام یا اس کیس یا اس مقدمے سے متعلق ہی ضروری نہیں کوئی معلومات ہو بلکہ دوسرے جو خبریں ہیں جن کا اس انکوائری سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں بھی خفیہ معلومات ہو سکتی ہیں نجی معلومات ہو سکتی ہیں ذرائع کی معلومات ہو سکتی ہیں اور جیسے کہ اسطور نے بھی کہا کہ اگر یہ تمام معلومات ایک دم سے کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو پھر خود صحافی کی اور اس کا پورا پروفیشنل کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے تو اس لیے موبائل فون کا جہاں تک تعلق ہے تو اسطور نے کہا میں یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ جتنے ویلاغ ہیں یہ ان کے ہیں یہ کانٹیٹ ان کا ہے تو اس کے بعد جو ہے موبائل فون تک رسائی جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے تاہم جد صاحب نے کچھ دیر کے لیے اپنا حکم محفوظ کیا اور کچھ دیر پہلے ہی اب مزید تین دن کا جسمانی رمان دے دیا ہے جب بھی اس چہر کی تاریخ وفا لکھے گی میرا ماتم اسی چپچاپ فضا میں ہوگا میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی یہ پاکستان کے طاقت میں جان لیں یہ جو ملدی جس طرح کے ملدی پریولیز وقتمات خائم کرنا چاہتے ہیں میں جنرلیسٹ ہوں اسدلی توریز نو باڑی جنرلیسٹ اس کے لئے میں خلاف سا رہوں گا اس حوالے سے ہم نے بات کی سینئر جنرلیسٹ حمد میر سے بھی جو کمرہ عدالت میں موجود تھے دیکھیں اسدل تور نے کورٹ میں ساری بات بتائی ہے رجاج صاحب کو اور اس نے بتایا کہ جو ایف آئیے والے جو ہیں وہ جب تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں تو صرف ایف آئیے والے تحقیقات نہیں کرتے سوال پوچھنے والے کوئی اور لوگ بھی ہوتے ہیں اور باہر سے چٹے بھی آتی ہیں تو جائج صاحب جو ہیں وہ ڈیوٹی جائج تھے اور انہوں نے تین دن کا فیزیکل ریمانڈ ایکسٹینڈ کر دیا ہے لیکن اس میں بطور ایک جنرلیسٹ کے جو میرا concern ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ روم میں بہت سے جنرلیسٹ موجود تھے سب کے سامنے جو ہے جو ایف آئیے کا آئیو ہے انکوئری آفیسر اس نے ریمانڈ میں توسیق اس لیے مانگی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ ہمیں اپنے source نہیں بتا رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ان کو access چاہیے اسطور کے فون تک اور اس لیے فیزیکل ریمانڈ میں تین دن کی extension ہوئی ہے تو میں خود جو ہے وہ جانتا ہوں ایک سپریم کورٹ کی انکوئری میں جب میں پیش ہوا تھا دوزار تیرہ میں تو اس وقت چیف جسٹس ناشرال ملک صاحب جب میرے سے ایک وکیل صاحب نے کورٹ میں source پوچھا تو چیف جسٹس نے اس کو کہا کہ آپ جنرلیسٹ سے اس کا source نہیں پوچھ سکتے یہاں پہ ایک جنرلیسٹ سے اس کا source پوچھنے کے لیے فیزیکل ریمانڈ میں extension مانگی گئی ہے جو کہ میرے خیال سے illogical ہے اور illegal ہے تو اسطور جو ہے وہ اب آج جو میں میں نے اس کے آرگومنٹس کے کوٹ میں سنے اور جو میں نے ایف آئی اے کا موقف سنے تو اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ یہ جو اس کے فیزیکل ریمانڈ میں جو extension لی گئی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اس سے اس کے sources پوچھنا ہے اور بطور صحافی کے ہم کبھی بھی اس قسم کے کسی عمل کو support نہیں کر سکتے جس میں جنرلیسٹ سے اس کا source پوچھا جائے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسطور جو ہے وہ صرف اپنی لڑائی نہیں لڑ رہا وہ تمام صحافیوں کی لڑائی لڑ رہا ہے آپ نے سنا سینئر صحافی حامل میر کو آہ بیریسٹر مصطفی نواز کھوکر اسلام آباد کے معروف شاہ صدیان بھی ہیں وہ بھی آج ازار ایک جیتی کے لیے کمرہ عدالت میں موجود تھے بنیادی طور پہ تو میرے خیال سے جو استعداء کی جا رہی ہے اور جس چیز کے پیچھا کیا جا رہا ہے وہ اسطور صاحب کا ٹیلی فون ہے اور یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں میں نے تو آپ لوگوں سے سیکھی ہے کہ صحافی کے لیے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اپنے سوسز کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس سے اس طرح اس کے فون کا لینا اس کا مطالبہ کرنا وہ میرے خال سے اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ایک دو کمیشنز کے اندر ریپورٹ بھی موجود ہے کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ صحافی کے جو سوسز ہیں ان کو ڈسکلوز کرنا اور اس سے مانگنا یہ چیز یہ جنلسٹک پرنسپلز کے خلاف ہے تو یہ استعداء میرے خیال سے پاکستان کی تمام جو جنلسٹک کمیونٹی ہے ان کو اس چیز کی اوپر ایک واضحہ سٹینڈ لینا چاہیے اور جو ہریسمنٹ ان کی ہو رہی ہے اس ہریسمنٹ کو اگر کسی کو اس کی اوپر اعتراض ہے تو وہ ان کے اوپر درخواست بھی فائل کر سکتے ہیں تو وہ ان کو آ کے جواب بھی دے سکتے ہیں اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی وہ پروگرام کرتے ہیں تو اس کے جواب میں آ کے آپ کنفرنٹ کر دے انہیں لیکن اس طرح کا کام کرنا کہ صحفیوں کو ان کو ہریسمنٹ کا نشانہ بنانا گرفتار کرنا میرے خال سے پاکستان میں ڈاک ایجز جن کی ہم خواہش ہی کرتے ہیں کہ ختم ہو جائیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں آپ نے سنا بریس مصطفیٰ نواز خوکر کو ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو اسطور کی نمائنگی کر رہی تھی آج کی تمام کروائی کے بارے میں انہیں نے بھی مطیولہ جان ایمجا ٹی وی کو اپنا موقف دیا دیکھیں آہ کورٹ کے آرڈر آز آفیسرز آف دی کورٹ ہم آرڈر کو ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ایک بات میں کرتی جاؤں کہ جو ریمان کا پرپس تھا جس مقصد کے لیے وہ ریمان مانگ رہے تھے وہ واضح ہے کورٹ کے سامنے وہ واضح ہے دنیا کے سامنے کے اسطور اپنے جرنلسٹک سورسز نہیں ریویل کرے گا وہ فون نہیں دے گا لیپٹوپس نہیں دے گا تو یہ اس طرح کا ریمان دینا یہ تو ایک انڈلس سائیکل ہے اور پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اگر اسی طرح چلتا جائے تو جو لیگل آونیوز ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہم سارے ایکسپلور کر کے چیلنج کریں گے ان چیزوں کو ابھی تین دن کے بعد بھی اگر ان کو وہ سورسز نہیں بتایا جاتے ایف ای اے کو تو یہ پھر عدالت کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی جرنلسٹ اپنے سورسز یا اپنا موبائل کی ایکسس اس طریقے سے تو نہیں دے گا کسی بھی شخص کو دیکھیں آج بھی تو اصولی طور پر جب نہیں وہ کہہ رہا ہے یہ میرا کانٹنٹ ہے میں ڈیوائسز نہیں دوں گا تو ریمان بنتی نہیں تھی لیکن اب دے دی ہے اب اس کے بعد مزید ریمان ملنا میری نظر میں بہت مشکل ہے کیونکہ اس کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا اور ویسے بھی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو بھی کانٹنٹ ہے اس کا ہے اور وہ کوئی تردید نہیں کر رہا ہے بلکل ان نے ایڈمیٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں ڈینائی نہیں کرتا تو آج اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ اصطور نے بھوکر تال بھی ختم کر دی اور ان کی طبیعت بھی اور ان کی طبیعت بھی کافی ویک لگ رہے تھے وہ تو ابھی نیکسٹ آپ کے کیا قانونی راستہ ہے کیا اس کے ریمان کے ڈینائل کے خلاف کوئی اپیل بھی ہوتی ہے ریمان کے اوپر کوئی اپیل دیش کیا جائے گا اسی دن اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی یہ میٹر پینڈنگ ہے تو جو جو قانونی فورمز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور اگر کوئی مزید کھلتے ہیں وہ سارے ہم یوز کریں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ساکر بشیر جو کہ کمرہ عدالت میں موجود تھے ساکر بشیر صاحب لگتا یہ ہے کہ اس وقت اسد تور سے زیادہ پورا پاکستان کا میڈیا ٹرائل پہ ہیں اور کٹیرے میں کھڑا ہے اور اسد تور سے اگر ان کے ذرائع کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا ان کے موبائل تک رسائی حاصل کرنے کی جاری ہیں تو یہ بنیادی طور پہ تو پوری دنیا کے صحافیوں کے لیے اور پاکستان کے صحافیوں کے لیے بہت بری مثال قائم ہونے جا رہی ہیں اگر اسد تور کو یوں ریمان کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے ذرائع ڈسکلوز کرے اور خاص طور پہ وہ تردید نہیں کر رہا اپنے ویلاگ کی تو پھر موبائل کی کیا ضرورت ہے آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یہ اسد تور کا کیس ہے یا پورے پاکستان کے صحافیوں کا کیس کیس تو یقینی طور پر صحافیوں کا کیس ہے کیونکہ کوئی بھی سورس ہے ایتھنٹک آپ تو خبر لینے کے لیے پہلے سورس بناتے ہیں ہم پھر ٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے پھر ٹرسٹ اس بیس پہ ہی ڈیویلپ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ خبر دے رہا ہے تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا اور موبائل فون جو ہے اس میں آج کل ہر چیز موبائل کے ذریعے ہی ان ڈیوائسز کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ موبائل فون ہی لے لیں گے کسی صحافی کا اور وہ عدالتیں بھی پروٹیکٹ کریں گی اس خاص نکتے پہ اور اس صورت میں جب کوئی ٹویٹ ہے یا کوئی بھی ولاغ ہے اس کو وہ ایسا نہیں کہہ رہے کہ یہ میرا نہیں ہے وہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کوٹ کے سامنے ایڈمیٹ کر رہے ہیں آج بھی اسد علی تور نے یہ کہا کہ میں نے ایک تو ولاغ ایڈمیٹ کیا ہے وہ موجود ہے اس پہ کوئی ورجن اگر دوسری طرف کا آتا ڈائریکٹلی کوئی جواب آتا کوئی ریبٹل آتا تو یقینی طور پر وہ بھی میں دیکھتا لیکن یہ ہے کہ جو ڈیوائسز لینا چاہ رہی ہے ایف آئی اے میرا یہ خیال ہے کہ ایک خوفناک پریسیڈنٹ بنے گا خاص طور پر یہ عدالت بھی اس اس کو دیکھنا چاہیے تھا لیکن ہماری جو ہائی کورٹس ہیں آئینی عدالتیں ہیں ان کو ان معاملات میں ضرور دیکھنا چاہیے ماضی میں بھی یہ اس قسم کے جب کیسز ہوئے تو وہاں پہ سورس تک پہنچنے کی جب کسی بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایجنسی نے یہ استعدا کی آئی کورٹ سے تو سٹکلی روکا گیا کہ آپ اس کا سورس صحافی کا سورس نہیں پوئی سکتے تو یہ ایک عجیب سی صورتحال جو ہے بننے جا رہی ہے کہ جب صحافی جو ہے وہ چیزیں ایڈمیٹ کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس ٹیپ سے آگے بڑھنا چاہیے کہ آپ نے یہ الیگیشن لگایا اس کا بتائیں یہ الیگیشن لگایا اس کا بتائیں جو بھی ہے پھر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسد علی طور یہ کہتے ہیں کہ ان کو آہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک نوٹس ملتا ہے اور وہ اس پہ چلے جاتے ہیں پھر ایک اور ان کو نوٹس بائی ہینڈ دو تین دن بعد ملتا ہے وہ اس پہ چلے جاتے ہیں اور وہ تعاون کر رہے ہیں وہ جب جب وہ تعاون کر رہے ہیں آہ انویسٹیگیشن میں شامل ہو رہے ہیں سوالات کے جوابات دے رہے ہیں تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں اس نہج پہ آنی ہی نہیں چاہیے تھی جس نہج پہ پہنچ چکی شہریوں کو تحفظ دینا ایسے جو پروٹیکشن ہے جو ان کا رائٹ ہے تو اگر وہ خاموش رہیں گی آہ اگر وہ کچھ نہیں کریں گی تو اس کے اثرات دیفنیٹلی جو ہے وہ سب کو بھگدنے پڑیں گے ٹھیک ہے آج اسطور نے آہ شکر الحمدللہ کہ انہوں نے اپنی بھوکر تال بھی ختم کر دی ہیں اور مختصر سی ایک ریزن کی بات تھی ان کو اگر دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو اسطور بھی اس بات کو سمجھنے ہیں میری ان سے مختصر یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اگر آپ اپنے آپ کو کمزور کر کے بھوکر تال کر کے بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس بیماری کے باعث جو ہے زمانت پر رہا کیا جاتا ہے تو پھر تو آپ کا موقع کمزور ہو جائے گا لوگ کہیں گے کہ آپ کو تو آپ کی بیماری کی وجہ سے جو ہے رہا کر دیا گیا کہ آپ کی صحت خراب ہو گی تھی آپ کو تو اپنے اصول کی وجہ سے اپنا پوائنٹ نکتہ ثابت کرنے کی وجہ سے رہا تو وہ انہوں نے اس بات کو سمجھا اور آج اپنی بھوکر تال بھی ختم کیے ہیں تو اب آپ کیا سمجھے اس کا کریڈٹ میں یقینی طور پر متی علا جان صاحب آپ کو دھوں گا کیونکہ اس سے قبل جب ان کی وکیل ایمان مزاری اور حادی علی اور ان کی خاص طور پر والدہ آج سے تین دن پہلے جب ان سے ملی تھی تو وہ بڑی انہوں نے افسوسناک خبر یہ دی تھی کہ وہ ہنگر سٹرائک پہ ہیں اور وہ ختم بھی نہیں کر رہے بڑا فورس کیا انہوں نے بتایا کہ کہ فورس فولی ہم نے کوشش کی کہ کوئی کچھ نہ کچھ وہ کھا لیں لیکن انہوں نے اس کے ان کے سامنے کچھ نہیں کھایا پھر ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی یہ ایک عجیب سی تشویش کا شکار تھے ہم سب لوگ لیکن آپ نے جو ہے وہ یقینی طور پر آپ کے سینئر ہونے کے ناتے آپ کی بات انہوں نے مانی ہے اور وہی جو بات میں آپ نے ان کو ایک لوجک کے ساتھ سمجھایا کہ جو ہنگر سٹرائک ہے اس کا آپ کے اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ آپ کے کیس کو بھی کمزور کرے گی اور جو آپ کا نیریٹیو ہے اس کو بھی کمزور کرے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ انہوں نے کھایا ہے اور جو جو کمزوری تھی ان کی ہنگر سٹرائک کی وجہ سے اگرچہ جو انہوں نے باتیں کی وہ تو ایکوریٹ کر رہے تھے لیکن وہ نظر آ رہی تھی گفتگو سے بھی اور سینے جنرلس حامد میر بھی آج موجود تھے اور انہوں نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا اور آسطور کے ساتھ کافی گفتگو ہوئی اور چلیں اچھی بات ہے اور میں نے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ جو ہنگر سٹرائک ہے بھو کرتال ہے اس میں جو لوگ جو جو بے بس لوگ ہوتے ہیں مجبور لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی بے بسی کا حضار کرتے ہیں بھو کرتال تھے مگر جو لوگ سٹینڈ لیتے ہیں اور جو لوگ اپنے موقع پر ڈٹے ہوتے ہیں اور جو قانونی جنگ لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو اس طرح ہنگر سٹرائک کے ذریعے نہیں تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ ان کو اگر کوئی ریلیف ملا بھی ہے تو وہ ان کے کمزوری صحت کے باعث ملا ہے بلکہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے میرٹ کے اوپر اور ہمارے اداروں کو اور ہماری عدالتوں کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ صحافیوں کا آئین کے آرٹیکل انیس کے تعد اور ازار ازادی رائے کی ازادی ہیں اور اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے عدالتوں کو پاکستان کے جو ریکنائز جنرلسٹ ہیں ان کو ریلیف دینا ہوگا اور ایکسٹینڈ لینا ہوگا اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر تین دن بعد بھی ایف آئی اے آ کے عدالت کو یہ بتاتی ہے کہ اسطور جو ہے اپنے ذرائع نہیں بتا رہے اپنے موبائل نہیں دے رہے تو پھر کیا عدالت انہیں جب تک وہ ذرائع نہیں بتائیں گے تو کیا ریمان جاری رہے گا تو اینیوے تین دن کا ریمان ملا ہے تین دن کے بعد کیا ہوتا ہے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی چھے تاریخ کو ان کی ریٹ درخواست لگی ہیں دیکھتے ہیں آپ چیف جو سا عامر فاروق جو ہے اس ریٹ درخواست کے حوالے سے کیا کروائی کرتے ہیں بتیولا جان امجا ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ